جس قسم کی زنکی نے ان کو چنا اس کی بہت سی پیچیتگیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ کہیں آ جا نہیں سکتے تھے اندرون لاہور کے سرکلر روڈ کے باسی ٹرکاں والا ہاندان سے تعلق رکھنے والے امیر بالاج ٹیپو کو اگر اپنے ڈیرے کی چار دیواری سے نکل کر کہیں بھی آنا جانا ہوتا تھا تو مسلح محفظوں کا ایک کافلہ گاڑیوں میں ان کے آگے اور پیچھے ہوتا تھا زنکی کا یہ تاز انہوں نے اپنے والد کے قتل کے بعد اس وقت اپنایا جب صرف سترہ یا اٹھارہ ورس کی عمر میں انہیں خاندانی دشمنی کا بار اٹھانا پڑا سن دوہزار دس میں ان کے والد عرف امیر اور ٹیپو ٹرکا والا کو دبائی سے واپسی پر لاہور ائرپورٹ پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا حال ہی میں امیر بالا ٹیپو اپنے روایتی حفاظتی حسار کے ساتھ لاہور کے ایک پوش علاقے کی نیجی ہاؤسنگ سائٹی میں اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں شریک تھے اسی تقریب میں ایک شخص فوٹوگرافر کے روپ میں موجود تھا جس نے اپنے لباس میں بندوق چھپا رکھی تھی پولیس کے مطابق اس شخص نے تقریب کے دران کئی مرتبہ بالاچ کے قریب جانے کی کوشش کی تہم ان کے محافظوں نے اس کو پیچھے دکیل دیا تہم ایک موقع پر فوٹوگرافر کا روپ دارے اس شخص کو بالاچ کی قریب پوچھنے کا موقع مل گیا اس نے لباس میں چھپائی بندوق نکالی اور بالاچ پر فائرنگ کر دی بالاچ کے محافظوں نے جوابی فائرنگ کی جس سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا لیکن اس سے قبل اس کی چلائی ہوئی لگ بگ چار گولیاں بالاچ کے جسم میں پیوست ہو چکی تھی ان کو زہمی حالت میں لاہور کے جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ ہلاک ہو گئے پولیس نے ان کے قتل کا مقدمہ درس کر لیا ان کے بائی امیر مسحاب نے اپنے بائی کے قتل کا الزام خواجہ تعریف ارث تیفی بٹ اور خواجہ عقیل ارث گوگی بٹ پر عائد کیا انہوں نے پولیس کو دیگی درہاس میں فائرنگ کے واقعے کے حالات قدر مخصب بتائے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بائی پر تین سے چار نامعلوم افراد نے گولیاں چلائی گولیاں چلانے سے پہلے انہوں نے للکار کر کہا تمہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے دشمنی کا مزا جکھاتے ہیں پولیس ان دونوں کی تلاش میں ہے بالاج پر حملہ کرنے والے شوٹر کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تیفی بٹ کا ملازم تھا لیکن گوگی بٹ اور تیفی بٹ اور ان کی ٹرکا والا سے کیا دشمنی ہے کیا یہی دشمنی امیر بالا ٹیپو کی موت کا سبب بنی ٹرکا والا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہے اور ان میں کئی نامی گرامی پہلوان گزرے ہیں یہ لاہور کے شاہ عالم گیٹ کے برابر کے علاقے جسے عرفہ میں شاہ عالمی کہا جاتا ہے وہاں آباد ہے ان کا گوڈز ٹرانسپورٹ کا بھی ایک وسیع کاربار ہے اور یہی سے غالباً ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکا والا کا اضافہ ہوا امیر بالا ٹیپو کے دادا بلہ ٹرکا والا کی شادی جس ہندان میں ہوئی ان میں پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش گزرے ہیں ٹیپو ٹرکا والا کے دو معموی مشہور پہلوان ہیں جن کا نام خالد محمود اور بائی پہلوان اور سلطان پہلوان ہے یہ دونوں اپنے اکھاڑے بھی چلاتے ہیں ان میں سے سلطان پہلوان نے خود کو مذہبی سرگرمیوں تک محدود کر لیا ہے جبکہ بائی پہلوان اب بھی کاربار دیکھتے ہیں بائی پہلوان کا اکھاڑا اب بھی موجود ہے اور چلتا ہے پہلوانوں کے اس خاندان کا نام گوڈز ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑا ہے جس میں ان کے درجنوں کی تعداد میں ٹرک پاکستان کے دولو آرس میں چلتے ہیں اور گوڈز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پہلوانی اور ٹرکوں سے انڈر ورڈ کا روح لاہور کی شاہ علم یا شالمی مارکیٹ میں بھی اس خاندان کا بڑا سرو رسوع ہے یہیں قریب بھی بلہ ٹرکا والا کا ڈیرہ بھی ہوا کرتا تھا جو نسلوں میں آگے چلتا چلتا آج بھی موجود ہے بلہ ٹرکا والا کی آشنائی اس دور کی اندرون لاہور کے انڈر ورڈ سے اس طرح ہوئی کہ ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لیتے تھے اور پھر ان اشتہاریوں کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن زیادہ تر یہ کام معمولی نویت کے جرائم تھے جن میں بیشتر دکانوں پر قبضہ کرنے جیسے معاملات ہوتے تھے یا پھر بدماشی اور لڑائی جگڑے وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے تہم بڑھتے ہوئے یہ کام یہاں تک پہنچا کہ ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا اس واقعے میں بلہ ٹرکا والا کے جوان بیٹے ٹیپو ٹرکا والا کا نام آ رہا تھا اس قتل اور اس سے جڑے بعد کے واقعات نے ٹرکا والا ہاندان کے لیے زن کی کا روح ہمیشہ کے لیے بدل دیا لیکن اس کے چند حقائق کے حوالے سے مخلف آرہ پائی جاتی ہے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں بلہ کا قتل یہ ایک قتل کا واقعہ تھا اور اس کے مقدمے میں بلہ ٹرکا والا کے بیٹے عارف امیر اور ٹیپو ٹرکا والا کا نام آ رہا تھا بلہ ٹرکا والا کے دو باعتماد ملازم تھے جن کا نام ہنیف بابا اور شفیق بابا بتائی جاتے ہیں بلہ ٹرکا والا نے قتل کے مقدمے میں اپنے بیٹے کا نام نکلوا کر ہنیف کا نام دے دیا اس وعدے پر کہ وہ بعد میں اس کو رہا کروالے گا لیکن ہنیف سزا پا کر جیل چلا گیا یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا جس میں بلہ ٹرکا والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا اور مقدمے میں سے اس کو نکلوا کر ہنیف کا نام ڈلوایا گیا اس کو سات سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا وہ جب سزا پوری کر کر جیل سے واپس آیا تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلہ ٹرکا والا کو مارنے کا منصوبہ بنائیا انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ بلہ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کو پسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا ہنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ عید محمد بلہ ٹرکا والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا جس کے ریٹائر ہونے پر کے دونوں بھائی اس کے جگہ ان کے پاس ملازم ہوئے اور ان کے گان مین ہوتے تھے انہوں نے پہلے بلہ کو مارنے کی ایک دو کوششیں کی جو نکام ہو گئی اور بلہ آخر ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کمیاب ہو گئے بلہ کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے دشنی اور ٹیپو ٹرکا والا کا عروج ٹرکا والا ہندان کے لیے اندرونے لاہور کے مبینہ انڈر ورلڈ کے چند بڑے کرداروں سے دشنی کی بنیاد بلہ ٹرکا والا کے اسی قتل کے بعد پڑی بلہ کے قاتلوں ہنیف اور شفیق نے بلہ کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کارباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس پناہ لے لی خواجہ تعریف عرف ٹیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے وہ خود کو کارباری کہلاتے تھے جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمینوں اور جہدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جڑا تھا یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں اور اشتہاروں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں خواجہ عقیل عرف بھائی تھے یہ دنوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں اور بتہ وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے انڈر ورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا جب سن 1994 میں بلا ٹرکا والا کو مارنے کے بعد ہنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکا والا کی ان سے ہاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی ٹیپو اس معاملے میں خوشیار تھا اور وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن اس نے ان دونوں ہنیف اور شفیق کو مرواد ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے ٹیپو ٹرکا والا نے میل ملا کر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکا والا کا ہاتھ تھا تہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جائے گا کہ ان کو پولیس نے مارا اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والا پر کئنگ قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتے رہے ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور قرائے کے شوٹر استعمال ہوتے تھے تہم تحقیقات کا تانہ بانا ٹیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا ٹیپو کی موت اور اگلی نسل کئن قاتلانہ حملوں میں بچ جانے کے بعد ایک مردبہ سن 2003 میں ٹیپو ٹرکا والا پر بڑا حملہ لاہور کے چہری کے علاقے میں ہوا اس حملے میں ان کے پانچ محافظ مارے گے وہ خود شدید زہمی ہوگے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا اس واقعے کا الزام بھی ٹیپو ٹرکا والا نے ٹیفی اور گوگی بٹ پر آئیت کیا اس واقعے کے بعد ٹیپو نے اپنے خاندان کو دبائی منتقل کر دیا اور خود بھی کچھ عرصے کے لیے ملک سے بیٹ چلے گئے ٹیپو ٹرکا والا کا کربار کیونکہ لاہور ہی میں تھا اس لیے وہ اس کو مکمل طور پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے ان کے کئی سیکرو ٹرک چلتے تھے اور لاہور میں ان کی عرب و مالیت کی پرابٹی تھی وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے تاہم وہ دبائی اپنی فیملی سے ملنے جاتے رہتے اور کچھ عرصہ گزار کر واپس لاہور آ جاتے اس طرح ایک مرتبہ جب وہ دبائی سے لاہور واپس پہنچے تو ائرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کر دی انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت ہو گئی ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبائی سے واپس لاہور پہنچ گیا ان میں ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بالا ان کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن شامل تھی بالا آج کی عمر اس وقت میز اٹھارہ سال تھی انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دبائی ہی میں گزارا تھا جہاں وہ اور اب ان کے باقی بہن بھائی اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تہم باپ کے قتل کے بعد اب بالا آج کو دیرہ سمالنا تھا وہ دشمنوں کا حاتمہ کرنا چاہتا تھا مگر ٹیپو ٹرکا والا کا زمانہ وہ تھا جس میں ٹرکا والا گینگ نے انڈر ورلڈ میں بہت روج دکھا وہ خود سامنے نہیں آتے تھے لیکن گینگ وار کے بہت سے کردار ان کے لیے کام کرتے تھے اس طرح پولیس میں بھی ان کے تلقات اچھے بن گئے تھے ان دونوں گینگوں میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ بارٹ گینگ کے بڑے نام قتل نہیں ہوئے جبکہ ٹرکا والا کے بڑے قتل ہوتے رہے بارٹ گینگ شاتر تھا وہ ان لوگوں کو ٹرکا والا کے حلاف استعمال کرتے تھے جن کی ان سے کوئی ناچاکی یا دشمنی ہوتی تھی جیسا کہ ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کرنے والے حملہ آور نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ٹیپو سے اپنے بائی کے قتل کا بدلہ لیا تھا دونوں گینگوں کی دشمنی اور لڑائی میں بہت سے سانوی کردار بھی سامنے آئے ان میں ہمیو گجر بولا سنیا خالد چٹا مبین بٹ بھیلا بٹ وغیرہ میز چند نمائی نام ہیں ان میں زیادہ تر یا تو آپس کی لڑائی میں مارے گے یا پھر پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے رکا والا کی تیسری نسل یعنی بالاٹ ٹیپو مختلف قسم کی آدمی تھے وہ پڑا لکھا تھا اور اس کی پرورش بھی اس ماحول سے باہر ہوئی تھی اس کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دشمنیوں کا حاتمہ کیا جائے مگر دشمنیاں ان کو وراست میں ملی تھی وہ یہ دشمنی اپنے بچوں کو منتقل نہیں کرنا چاہتا تھا